ایک پرٹیکلر شخص ہے اس کو یا دو شخص ہیں ان کو یہ ریلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی ایسا انسٹومنٹ ہو جو صادق اور امین کو ڈیٹیکٹ کر سکے کہ ہاں یہ صادق ہے یہ امین ہے تو میرے خیال ہے کہ اسمبلی میں جو ہے نا وہ کوئی بھی الیجبل نہیں ہوگا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ تحیات ہوگی قانون میں یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پانچ سال ہوگی دونوں اشخاص کو انہوں نے بائزت بری کر دیا شباہت کی ادم فرامی پر تو شام کو معلوم پڑا جی وہ تو جیل میں دونوں حضرات فوت ہو گئے اسلام علیکم ویورز ریپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید میرے ساتھ عدیل سرفراز موجود ہیں ساتھ بیرو چیف کامران بھائی بھی موجود ہیں سکسٹی ٹو ون ایف ایٹھ ایمنٹ کے بعد سامنے آیا اور اس کے ذمہ میں نواز شریف جانگی ترین اور فیوربل ٹرمز میں جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی بھی سامنے آئے تھے اس کی کہانی جو ہے آپ کو کس سبجک پہ لے گی انٹرپیٹیشن کا ایشو ہے کیا کنسرن ہے یہ جو گزشتہ روز سینٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے یہ اب انہوں نے کیا ہے آئین میں ترمیم نہیں یہ بسکلی الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم انہوں نے کی ہے اور اب انہوں نے اس میں ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ جو نہ اہلی ہوگی باسٹ ون ایف کے تحت وہ تاہیات نہیں بلکہ پانچ سال ہوگی اس سے اب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ تاہیات ہوگی قانون میں یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پانچ سال ہوگی سمجھ یہی آتا ہے کیونکہ ابھی کامران صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جو سپریم کورٹ نے فیستہ دیا ہے اس فیستے کے بعد آئین میں کم از کم اس کو ترمیم کر کے شامل نہیں کیا گیا تاہیات نہ اہلی کو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کوئی قانون ہے کہ نہ اہلی تاہیات ہوگی یہ ایک عدالتی نظیر ضرور موجود ہے اب اس کو قانونی شکل حکومت نے دے دی ہے تو اس سے اب کم اس کم یہ ہوگا کہ نہ اہلی کا تاہین تو ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کی اوپر آگے کیا ہوتا ہے اور مزید جو اس کی اوپر فیڈ بیک بھی آئے گا مختلف جو پلٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو کس طرح لے کر آگے چلتے ہیں اور اس کا مستقبل معلوم پڑے گا کچھ عرصے تک جی برکل اچھا کامان بھائی انٹریسٹنگلی جو سکسی ٹو و ایف ہے اب ایک چیز ہے کہ آپ سزا کو بھی انٹرپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں لکھا ہے ایک اور بڑے انٹریسٹنگ پہلو ہے کہ سیاست میں آپ کسی کو سادے کو رمین بھی نہیں ڈیکلیئر کر سکتے یا کہ سکتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے ججمنٹ کا جو دائرہکار ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 میں بڑے بڑے سیاست دانوگی تو وہ کلمہ کا ایشیو بڑا چلا تھا اور وہاں سے یہ سکس ٹو و ایف جو ہے اس کی بھی تلوار تھی جماعت اسلامی اس پہ کافی زور لگاتی ہے کہ صادق اور امین ہی ہونا چاہیے لاؤ میکرز کو بڑت آپ کے خیال میں جتے بھی لوگ ہیں ان پہ یہ چیز لاغو ہوتی ہے ایک نیسیسیٹری ہے کہ جج کر کیا جا سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ سچائی اور امین ہے آپ نے صحیح کہ صادق اور امین اس کے لئے آپ کے پاس کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی بیرومیٹر نہیں ہے آپ کے پاس جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جسے جج کر سکیں آپ کہ یہ صادق امین ہے اتنی ریڈنگ آئے گی تو یہ صادق کہلائے گا اور اتنی ریڈنگ آئے گی تو یہ تو دیر ایس نو بینچ مارک جس کے لئے آپ کر سکیں یہ اپن اینڈڈ سی ٹرم ہے ٹھیک ہے اس لئے اور آئین میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑی اپن اینڈڈ الفاظ میں جو ہے وہ لکھا ہے یعنی انہوں لکھا ہے سکسی ٹو آپ بسکلی پورا ایک آرٹیکل ہے جس میں بہت سے سب سیکشنز ہیں اور اس میں انہوں نے قولیفیکشن دی بھی ہے کہ ایک ممبر جو ہے پارلیمنٹ بننے کا لئے اس کے لئے کیا کولیفیکشن ہو کی کون بن سکتا ہے اس میں اس کا یہ ہے کہ اس کا شہری ہونا ضروری ہے اس کا ایک خاص عمر ہونی چاہیے نیشنل اسیمبلی کا الیکشن لڑنے کے لئے اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو منٹلی ساؤنڈ ہونا چاہیے اس میں پھر یہ آرٹیکل ہے اگر ایکچول میں اس کی وہ پڑھوں وہ ہے جی اس کا ان چیزوں کے خلاف کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا خلاف کوئی عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہو کہ ہاں جی یہ صادق اور امین نہیں ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی حوالے دیئے عدیل نے ان کیسز میں یہ ہوا تو بنیادی طور پر اوپن اینڈد معاملہ ہے یہ بلکل اس میں آپ کوئی نئی جج کر سکتے کہ جی صادق میں دلوں کا حال اللہ جانتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں کتنا صادق ہوں اور کتنا امین ہوں تو وہ اس کو جج کرنا مشکل ہے فیمانے کو لے کے جانچنا شروع کر دیں کوئی ایسا انسٹومنٹ ہو جو صادق اور امین کو ڈیٹیکٹ کر سکے کہ یہ صادق ہے یہ امین ہے تو میرے خیال ہے کہ اسمبلی میں وہ کوئی بھی الیجبل نہیں ہوگا اور یہاں پر مجھے یاد ہے جب یہ کیس چل رہا تھا پنامہ والا اس وقت آصف سعید خوصہ نے یہ ریمارکس دیا تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ہم 62 اور 63 کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اپنے عراقین پر امیمبران پارلیمنٹ پر تو شاید صرف جماعت اسلامی کا کوئی رکن بچ جائے گا باقی سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس پہ پھر تنقید بھی ہوئی تو بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی اور انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا اینیویز وہ وجہ یہی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں اوپن اینڈڈ ہیں اور اس پہ کبھی بھی اس طریقے سے عمل نہیں ہوا اب ہو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ پنامہ کیس کیا مثال لے لیں کہ یہاں پر انہوں نے شروع کر دیا کہ جی ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ سادھی کمی نہیں اس کی اگزیمپل جو ہیں وہ نواز شریف ہیں اس کی دوسری اگزیمپل جو ہیں وہ وہ ہیں اور ایمن جو اپنا ترین صاحب ہیں ان کا وہ دیکھیں کہ ان کو بھی انہوں نے اسی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کہا ہے کہ یہ بھی سادھی کمیرن نہیں ہے بنیادی طور پہ یہ والا معاملہ جو ہے نا جی یہ ویسے ہی یہ ججمنٹ جو ہے نا ساری عمر کے لیے کسی کو ڈسکوالے بھائی کر دینا یہ ویسے ہی غلط ہے یعنی ایک عدالت جو ہے وہ آپ کو آپ کے ایک وہ سٹیگما آپ کے اوپر لگا دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور ساری زندگی کے لیے آپ صادق اور امین نہیں رہیں گے ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا اسلام میں تو توبہ کا دروازہ ہر بھائی کھلا ہوتا ہے ایسی سزا فار لائف والی یہ تو اللہ نے بھی کسی قانون میں نہیں رکھی ہوئی اچھا عدیل بھائی انٹرسٹنگلی جساں کامان بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرنگ ٹیپ یا سکیل نہیں ہیں سادق اور امین یا سکس ٹو و ایف کو آپ نے اگر میر کرنا ہے کسی کے خلاف یا کسی کی سپورٹ میں جی بالکل تو اگر وہ سیچویشن ہے تو انہوں نے اگر ایون سینٹ میں الیکشنز ایک 2017 میں توریسی تنمیم کی ہے جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اتنی فائی ویئرز تک جو ہے سزا ہوگی اب انٹرسٹنگ جو اس میں question ہے نا یہ چیز جو پچھلے cases ہیں ان پر بھی لاغو ہوتی ہے یا پھر آنے والے وقت میں جو ہے اس میں یہ قانون جو ہے سارا لاغو ہوتی ہے اندازہ آپ کو اندازہ ہوگا اس کو چونکہ obviously جو ابھی حالی میں قانون سازی کی گئی ہے سپریم کورٹ practice and procedure act دوہزار تئیس یا سپریم کورٹ review of judgments and orders ایک دوہزار تئیس وہ بھی اس ایک particular شخصیت کو ذہن میں رکھ کر کی گئی ہے گو کہ کام legislator کا ہے قانون سازی کرنا مگر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آج ہی کیوں یہ کر رہے ہیں اور ایک particular شخص ہے اس کو یا دو شخص ہیں ان کو یہ relief دینے کی کوشش ہو رہی ہے گو کہ ان کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ میں دوسری جانب اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ معاملہ ایک دفعہ پھر آئے گا obviously دو بل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں pending ہے ایک کی اوپر تو عدالت نے اس کو موطل کر دیا ہے دوسرا اب بھی زیر سماعت ہے اور اب تیس طرح شاید یہ بھی عدالت کے سامنے آ جائے اور پھر عدالت کا اس کی اوپر موقف بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے امکان کے ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کی اوپر بھی ایک state دے سکتی ہے کیونکہ جو particular تین چار ججز ہیں جن کو ہم like minded ججز کہتے ہیں ان کا ایک certain point of view ہے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے لیکن وہ intent بھی دیکھتے ہیں اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتی جو درہ اختیار ہے اس میں آپ لوگ انکروچ نہ کریں تو اس کی اوپر آپ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا کیا ٹیک ہوگا اور چیف جسس عمرتہ بندیال جو کہ اب جا رہے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہے سولہ سپٹیمبر کو وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس سے قبل کیا وہ ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھول کر جائیں گے کیونکہ ابھی تک تو ان کو بھی ایک بات کا خدشہ ضرور ہے جو اب ریجیم ایک چینج ہوئی ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر ایک ریجیم چینج کی term use ہوتی ہے اب ایک ریجیم چینج ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر ٹھیک ہے جسس عمرتہ بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے تو جسس قاضی فائزی سائیں گے تو دونوں جو ہیں نا وہ opposites ہیں اور بالخصوص جو آرٹیکل وان ایٹی فور تھری ہو یا باسٹھ ون ایف ہو ان کو لے کر ان کی رائے جو ہے بالکل مختلف ہے جو باسٹھ ون ایف کے تحت آئیات نہ اہلی کا فیصلہ ہے وہ لکھنے والے ہیں چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتائیں عمرتہ بندیال صاحب وہ فیصلہ بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب فیصل وافڈا کا کیس حالی میں زیر سماعت آیا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دریکونین ہے یہ جو باسٹھ ون ایف ہے دریکونین اب آپ کو اندازہ ہے کالا قانون اس کی عام تشریح ہوتی ہے ہمارے ہاں ججز کے جو وہ ہے نا خیالات وہ وقت کے ساتھ تو بدلتے رہتے ہیں مگر وہ اپنے فیصلوں کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں تبدیل کریں گے اب یہ بھی بزہد ہیں کہ باسٹھ ون ایف کا جو ان کا ججمنٹ ہے وہ انٹیکٹ ہی رہے گا گو کہ خود اس کو ایک سائیڈ پہ دریکونین لا بھی کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس سردار تارک مسعود ہیں ان کی رائے بلکل مختلف ہیں ایک ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پرانے کیسز اب سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں چیپ صاحب وان ایٹی فور تھری کے سب وہ جو ایک فارمر ان کے پریڈیسیسز ہیں وہ ساکب نسار صاحب کے دور میں جو لیے گئے اسخود نوٹس تھے یا گلزار صاحب کے دور میں لیے گئے اسخود نوٹس تھے جو ایک جوڈیشل ایکٹیوزم روچ پر تھا اب وہ کیسز دوبارہ سماعت کے لیے مقرر جو وکیل اب بہت ہو گئے تارک اسد ایڈوکیٹ کے ساتھ صاحب وہ ان کی ایک بہت اچھی پٹیشن تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ جالی پولیس مقابلے جو ہوتے ہیں پولیس انکاؤنٹرز جو ہوتے ہیں اس کے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ ایک درخواست سپریم کورٹ میں دی تھی کہ جی اس پہ آپ اپنی کوئی رولنگ دیں کوئی ججمنٹ دیں کہ یہ ایک ہمارا ایک فرامنا بن گیا ہے یہ جالی پولیس مقابلوں کا پولیس انکاؤنٹر کا اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس انکاؤنٹر کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی کو ٹکانے لگانا ہو تو پولیس اس کو مقابلہ کر کے اور اس کو فارغ کر دیتی ہے بندے کو تو اور اس پہ نام دے دیتی ہے کہ یہ پولیس مقابلے میں ایسا ہوا ہے ریزسٹ کیا تھا اس نے تو وہ اس کے تھی وہ ابھی اب وہ درخواست جو ہے وہ میرے خیال ہے کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ اب لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو درخواست گزاری فوت ہو گیا ہے جناب جی کہ یہ معاملہ انفرکچوس ہو گیا غیر محصر ہو گیا اور وہ اتنی دیر بعد کیوں دو ہزار اٹھارہ میں فائل ہوئی دو ہزار بیس کے بعد متقریباً دو سال کے بعد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور جب سماعت ہوئی تو یہ وہی واقع ہوئی ہے کہ ایک دفعہ خوصہ صاحب ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے دو لوگ تھے ان کی سزا موت کے خلاف درخواست اپیلیں تھیں جیل اپیز تو وہ سماعت کرنے کا جیسے انہوں نے آغاز کیا تو ان کو معلوم پڑھا انہوں نے بلکہ فیصلہ سنا دی اور ان دونوں اشخاص کو انہوں نے بائزت بری کر دیا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر یا آپ کہہ سکتے ہیں شباعت کی ادم فرامی پر تو شام کو معلوم پڑھا جی وہ تو جیل میں دونوں حضرات فوت ہو گئے تو اب یہاں پر بھی یہ ہوا بندیال صاحب نے کیس تو لگا لیا دو سال کے بعد مگر جب سماعت کا آغاز کیا تو معلوم پڑھا جی تارک اصد ایڈوکیٹ صاحب تو انتقال فرما گئے چلیں آپ غیر محصر ہو گیا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو نمٹا دیتے ہیں اسی طرح اب جو پرانے کیسز ہیں وہ بنیادی طور پر جو فکس کیے جا رہے ہیں اس کی ایک اور ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ریجیم چینج ہو رہا ہے جو ایک جورس پریڈنس سر کہی جاتی ہے پوسٹ پاناما جورس پریڈنس ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں آئی ہے پاناما اور اس کے بعد ون ایٹی فور تھری اور باسٹ ون ایف اور یہ والے جو معاملات آئے ہیں نا اس پر اب سپریم کورٹ کے اندر ایک تفریق ہے واضح طور پر ایک جو ابھی جو ایک ججز کے درمیان کلیش آیا وہ اس کی بھی بیس یہی ہے ون ایٹی فور تھری اور اس کا دائرہ اختیار اس کا استعمال جو ججز کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں جو انتخابات کا فیصلہ جو اتنی بڑی کانٹروورسی بنی اس کی بیس بھی وہی ہے اب کچھ ججز یہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ون ایٹی فور تھری کو پہلے آپ اس کے رولز کو امنڈ کریں سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد اس کا کیا جیسے اب پارلیمنٹ نے کیا جو یہ ججز ہیں جن کو ہم خیال ججز کہا جاتا ہے جیف جسٹس ہو جائیں جسٹس اجازل حسن جسٹس مونیب اختر یا کچھ دو مزید ججز ہیں وہ لوگ آج بھی فالو کر رہے ہیں لگیسی جسٹس ساکیب نصار کی اور جسٹس گلدار احمد کی اب انسیڈنٹلی یہ ان کیسز میں بھی بیٹھے تھے جو اس وقت از خود نوٹسز یا ون ایٹی فور تھری کے معاملات تھے تو آبیسلی اب وہ مقدمات دوبارہ فکس کیے جا رہے ہیں ان کے سامنے تاکہ ان کو فوری طور پر نمٹایا جا سکے ان کو فائنلائز کیا جا سکے یہ نہ ہو کہ قاضی فائزی صاحب آئیں اور اس کے بعد وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں اور ان فیصلوں کو ریورس کرنا شروع کر دیں اور اگر یہ کام شروع ہو گیا تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریبلین اگینس دیر اون انسٹیٹوشن وہ شروع ہو سکتی اور اس بات کا خدشہ ہے اس وجہ سے یہ جڑ سے قتم کیا ہے بلکل اس کو بلکل ختم کیا ہے آپ کو معلوم ہے اس دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس نے ریجسٹرار کو آبیسلی یہ ادایت ہوتی ہے کہ آپ یہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر کریں ریجسٹرار صاحب نے آپ پتہ نہیں چیف جسٹس کی ادایت پر یا ان انٹینشنلی ایک مقدمہ جسٹس سرداد تارک مصود کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور وہ مقدمہ تھا پاناما کا وہ جو جماعت اسلامی کی درخواستی چاہتیس افراد کے خلاف تحقیقات کی وہ جب ان کے سامنے دو رکنی بینٹ کے سامنے سے ہی مقرر ہوا ایک تو انہوں نے اس روز کمرہ عدالت میں اپنا غبار نکالا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک حکم نامہ پر سو جاری کیا اور اس حکم نامے کے اندر انہوں نے نو سوالات اٹھا دی اور وہ نو سوالات انہوں نے جماعت اسلامی کے وکیل سے پوچھے تو ضرور ہیں مگر ان کا اصل نشانہ فامر ان کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے یہ جورسپروڈنس انٹروڈیوز کروائی ہے وہ ہیں تو اب چیف جسس کو یہ ریلائز ہو گیا کہ اس طرف نہیں جانا اپنے ہی ججز کے سامنے فکس کریں اور ان کو نمٹائیں تو دیکھیں اب معاملہ آگے ایک تو یہ ایک تو یہ چیز ہے دیکھیں آپ یہ جو عدیل نے بات کی نا کہ ون ایٹی فور تھری والا جو معاملہ ہے بنیادی طور پر یہی ہر جو ہے نا ججزوں کے درمیان تفریق یا دریہ میں ڈیوائٹ کا باعث ہوئی ہے نا وہ بن رہا ہے انہوں نے جس ابھی جس کا نئے قانون کا حوالہ دیا نا وہ قانون کیا ہے وہ قانون یہی ہے کہ جتنے بھی ون ایٹی فور تھری یعنی مفاد عامہ کے کیسز یا جو سو موٹو کیسز جو براہراز سپریم کورٹ میں آئے اس میں جو جو لوگ افیکٹ ہوئے یعنی اگریوڈ ہوئے کسی فیصلے سے یعنی آپ کے خلاف اگر اسی طرح ون ایٹی فور تھری میں کوئی فیصلہ آیا آپ کے پاس اپیل کا حق نہیں تھا تو وہ اب نئے قانون سے آپ کو وہ اپیل کا حق انہوں نے دے دیا یہ ایک بہت اچھی بات ہے مطلب ہے کہ ہونا چاہیے یا تو آپ کیونکہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہ دن میں بیس بیس آس خود نوٹسز جو ہے نا وہ ان پر کاروائیاں ہوا کرتی تھیں یا سپریم کورٹ میں تو جب اتنی زیادہ تعداد میں آپ وان ایٹی فور تھری کی جو سڈکشن جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر کم از کم اپیل کا حق جو ہے نا وہ پھر وہ بھی مفاد آمہ کا معاملہ بن جاتا ہے اسی لیے یہ دیا گیا حق کہ یہ دیا جا رہا ہے جس کو یہ ابھی چیلنج ہویا ہے اس کی مثال لے لیجئے جالی ڈگری کا کیس براہ راست سپریم کورٹ میں آیا آپ کو دیکھا وہاں پہ کتنے پارلیمنٹریانز تھے جو اس سے ہوئے مطلب افیکٹ ہوئے دوہری شہریت کا کیس آپ کے سامنے تھا براہ راست سپریم کورٹ میں آیا اور وہ اس پہ کو پر ڈس کوالیفیکیشنز بھی ہوئی ان سے ٹھیک ہے یہ بھی وہ معاملہ تھا جو از خود نوٹس کے تحت آیا تھا اسی طریقے سے یہ پاناما کیس ہو گیا اور جو دوسرے براہ راست کیسز آ رہے ہیں ہیومن رائٹس کے بے شمار کیسز ہیں اس میں کسی کے ضروری تو نہیں ہے کوئی اگریوٹ بھی ہوتا ہے کسی کے خلاف غلط فیصلہ بھی آتا ہے تو اسی لیے اب یہ نیا قانون لے کے چھے مہینے کا ڈو مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اگر آپ ڈس کوالیفیکیشنز کے یا کسی از خود نوٹس کے تحت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے تو آپ اپیل دائر کر دیجئے تاکہ آپ کو اس وقت اگر انساب نہیں ملا تو آج مل جائے انساب انٹرسٹنگلی جو سکسی ٹو ون ایف ہے یا وان ایٹی فور ہے کونسٹیوشن میں آپ کے جو انٹرپیٹیشن اگر بات کی جائے تو وہ جو جوڈیشری علادہ دیتی ہے پارلیمنٹ اس کے اوپر جو ہے معاملات بہت ڈیفرنٹ ہیں تو اس سلسلے پہ کچھ اپ ڈیٹس تھی کنسرنی کے جو سینٹ میں سے جو بل پاس ہوا ہے الیکشنز ایک ٹو تھوزن سیونٹین میں انہوں نے ایک سنس میں امنمنٹ کی ہے دائرہ جو ہے آپ کا جو پنشمنٹ کا ہے ڈس کوالیفیکیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ فائیو یئرز کے اندر کرنے اور اس کے علاوہ عدیل بھائی نے بڑا چھا بڈسکیشن کی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ وان ایٹی فور کے جو پرانے کیس سے سارے ان کو دوبارہ سامنے کیوں لارے ہیں اس کی کچھ سپیسیفک وجوہات ہیں خیر مجھے کامران بھائی اور عدیل بھائی کو اس بیٹھک سے زیادت دیں انشاءاللہ اگری پروگرام میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ